السلام علیکم دیئر یوٹیوب پیملی تو آج آپ رنگ سر میں شیئر کرنے والی ہو ڈوکٹر راشر کا ایسنس ٹونر میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو اور آنسٹ ریویو آپ رنگ سر شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاسٹک ضرور دیکھ لینا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آپ جو ہے کوئی ہوم میٹ جو ہے ٹونر یا کسی اچھی کمپنی کا ٹونر یوز کرتے جو آپ کی سکین کو جو سوٹ کرتا ہے تو اس کی کیا بینپیٹس جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں مطلب ٹونر کی کیا کیا بینپیٹس آپ کو مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ رنگ سر یہ شیئر کروں گی ٹونر بینپیٹس سب سے پہلے تو ٹونر آپ کی سکین کو جو ہے ڈیپ لی ہائیڈریٹ رکھتا ہے جس کے وجہ سے ڈیٹ سکین آپ کی سکین کے اوپر زیادہ نہیں آتا اور ٹونر جو ہے آپ کی سکین کو ڈیپ لی کلین کرتا ہے جس کے وجہ سے پیمپلز بھی نہیں آتے اور بلیک اور وائٹ ایٹس بھی کم ہو جاتے ہیں ٹونر جو ہے آپ کی سکین میں انٹی ایجنگ جو پروسس ہوتا ہے یہ اس کو بھی کم رکھتا ہے تو مطلب جو ایجنگ سینس ہوتا ہے یہ اس کو بھی روکتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سکین کو ینگ رکھتا ہے آپ کی سکین کو ٹیٹ کرتا ہے ٹونر استعمال کرنے کے وجہ سے یہ آپ کو جو ایک گلوئی لک دیتا ہے اور ٹونر جو ہے آپ کی سکین کی جو اوپن پروس ہوتا ہے یہ اس کو کلوک کرتا ہے جس کے وجہ سے دیٹر پولیشن آپ کی سکن میں نہیں چاہتا جس کے وجہ سے پیمپرز اور سکن کی جو باقی پرویمز ہوتے ہیں اس میں کمی آتی ہیں اور یہ تھی ٹونر بینپٹس جو میں نے آپ لوگ سار شیئر کیا آپ جب بھی ٹونر بائی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کسی اچھے کمپنی کا ٹونر جو ہے بائی کیجئے جو آپ کی سکن کو سوٹ کریں اور ریگولر ضرور یوز کیا کیجئے کیونکہ ٹونرز کی بہت ساری بینپٹس ہیں تو یہ ہے ڈوکٹر رشیر کا ایرویلہ ایسنس ٹونر جو آپ کو آن لین بھی ایزلی مل جاتا ہے ان کے علاوہ کسی بھی سکین کیل شاپ سے بھی یہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ جو ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے کبھی ریزنبل پرس پر یہ آپ کو مل جاتا ہے میں نے جو ہے اس کو لوکل مال سے تقریباً ٹین ریال کا بائی کیا ہے تو اس کی پیکیجن کے بات کرتے سب سے پہلے پیکیجن کے بات کریں تو یہ بہت زیادہ اچھی پیکیجنگ ہے یہ میں نے اس سے سنگل پیکیجنگ میں جو ہے بائی کیا ہے اور یہ جو ہے کانچ نہیں ہے یہ ہارٹ پلسٹک ہے تو خرگر جائے تو ٹوٹنی کا کوئی جو ہے ڈرڈ نہیں ہے اور یہ اس طرح سے ٹراسپیرنٹ پوٹل ہے جس میں آپ کو پروڈک نظر آتا ہے کہ کتنا پروڈک ہم نے یوز کیا اور کتنا جو ہے بچا ہوا ہے پروڈک کے بات کریں تو یہ اس طرح سے ٹراسپیرنٹ سیرم ہے اور خوشبو کے بات کریں تو یہ اس کی کافی فریش اور اچھی خوشبو ہے اس کی کیپ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے اس طرح سے جو ہے پلپ آپن کیپ ہے جتنا پروڈک آپ اس سے نکالنا چاہتے ہیں یہ نکل جاتا ہے اور ایکسٹرا پروڈک جو ہے اس سے باہر نہیں آتا تو یہ اس کی سب سے اچھی بات ہے اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ جو ہے ایرویلا سوچ سمود ایسنس ٹونر ہے جو آپ کی سکین کو جو ہے کلینٹ کرتا ہے آپ کی سکین کو ڈیپ لے ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کی سکین کو ایک گلویلوک دیتا ہے اور اس بوٹل میں آپ کو پروڈک ملتا ہے فائف آنڈرٹ آیمل جو تقریباً فائف سے سکس مند تو ایسلی چلتا ہے تو اس کی انگیڈینٹ کے بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ڈالا گیا ہے اوکوا ایسنس گریسلین ایرویلا ایسنس ان کے علاوہ اس میں جو ہے جو ہے ہر مارکٹ کے پروڈک میں ہوتا ہے آخر ہم جو ہے ایرویلا کی نیوٹریشن کے بات کریں تو اس میں بہت زیادہ اچھی نیوٹریشن جو ہے پائی جاتے ہیں جس میں وائٹیمین اے وائٹیمین سی وائٹیمین ای انٹی اکسجین مگنیزیم اور پاسپورس آئرن یہ ساری نیوٹریشن جو ہے ایرویلا میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتا ہے باقی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ پرمنشن ہے اور یہ ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ اور میں جو ہے استعمال کرنے سے پہلے اس کو ضروری طرح سے مکس کرتا ہوں ویسے آپ جو ہے مکس نہ کریں آپ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ٹک نہیں ہے یہ جو ہے کافی وائٹری ہے آپ کی سکین میں کافی جیلتی جو ہے جذب ہو جاتا ہے آپ کی سکین کو جو ہے ہائیڈرٹ رکھتا ہے تو یہ جو ہے کچھ اسی سے نظر آتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہے جیسے میں نے پہلے بول آتا ہوں یہ کافی وائٹری ہے اور اس کی جو ہے زیادہ تیس خوشبو نہیں کافی فریش ان کے خوشبو ہیں تو یہاں پر جو میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کو کافی جو ہے گلوئی لک بھی دیتا ہے ان کے علاوہ یہ ٹونر بلکل چپ چپا نہیں ہے بہت سارے ایسے ٹونر میں نے دیکھا ہے جو کافی چپ چپے ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل ایسا نہیں ہے جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو شروع کے ایک میلے تھوڑا سا آپ کی سکین کو یہ چپ چپا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بلکل ٹیک ہو جاتا ہے آپ کی سکین میں یہ بلکل جذب ہو جاتا ہے اور آپ کو بلکل یہ چپ چپا فیل نہیں ہوتا اب بارے آتے ہیں میری ریویو کی تو میں کافی ٹائم سے اس کو یوز کر رہی ہوں اور یہ میری ایک کافی اچھا ثابت ہوا ہے خاص کر کے اس نے میری پیمپلز کو ختم کیا ہے میری سکین کو کافی یہ مشہدت رکھتا ہے ان کے علاوہ میری سکین میں بلک ایٹس اور ویڈ ایٹس کافیات تک کم ہو گئی ہیں تو اس کے بہت زیادہ اچھی ریزت مجھے ملے ہیں اور یہ جو ہے ڈرائی سکین والی آئیلی سکین والی اور نورمر سکین والی ایزلی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی میری ویڈیو پسنا جائے تو مجھے ضرور بتا ریجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو بھی دبا لیجئے کہ میں جب بھی سر سے نیو ویڈ اپلوڈ کروں گی اس کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت میں لے گئے انشاءاللہ نکس ویڈیو ملتے تب تک اللہ پامان اپنا اور اپنی صحابت سارے لوگوں کا بہت سا خیار رکھنا